دین کی دیواروں پر اُبھرنے والی تصاویر کو ہی مٹا دیتا میں اپنی پردائے سماعت کو ہی تاریخ کر دیتا مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ ہلکہ غیرانس اٹھنے والی کچھ دیمی دیمی بیمانی سرگوشن میرے ذہن کو میری سوچ کو میری زبان کو میری افطار کو میرے نظریات کو میری احساسات کو میری جذبات کو میری مشاہدات کو میری تجربات کو اور سب سے بڑھ کر میرے الفاظ کو جلا بخشی اور میں اپنے تخیلات کو دم دوڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ارے سوال میری ذات کی ہوتی تو میں ماف کر دیتا لیکن یہاں بات ہے میرے فتن عزیز کی عزت اور اس کی توقیر کا سوال سارے گلستان کی عزت کا ہے نئی سوال فقط میری آشیاں نے کا یا جب رسم چلی ہے میرے رقیب آس سورج کو چراغ دکھانے چلے ہیں ہواوں کے رستے میں دیے جلانے چلے ہیں کاغذ کی ناؤ کو صدا بہانے چلے ہیں کاغذ کے دستانوں سے کولے اٹھانے چلے ہیں سمندر کو دریا میں گرانے چلے ہیں پھولوں سن کی خوشبت چرانے چلے ہیں اور کہاں ہندوستان کو پاکستان سے ملانے چلے ہیں اور دل تو کرتا ہے ماتم کروں تیری تقریر کا پھر خیال آتا ہے بچی ہے پریشان ہوگی اور الفاظ کے دعو پیج مجھے بھی آتے ہیں کافی اور عدیف کی مالا پی رونا میں بھی جانتا ہوں جملوں فکروں کے سنگزنی میں میں بھی ماہر ہوں میں اگر چاہوں تو کافی اور عدیف کی دلہن بنا کر اس کے ماتے پر الفاظ کی بزیہ سجا دوں اس کے پاؤں میں خوبصور جملوں کی بائل پہنا دوں مگر نہیں سچائی اور حقیقت کے اپنے ایک زبان ہوتی ہے اور یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کلو شعور رکھتے ہیں اور فہمو فراست کے مالک ہیں اور اپنی تو یہ فطرت ہے ہمیشہ دن کو دن اور رات کو رات کہا ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہا ہے ہم تو مدت سے ہی حق ہوئی کہ مجرم ہیں حضور ہم پہ الزام بڑی دیر کے بعد آیا ہے ارے سات سو بارہ میں ہندوستان سے ایک بہن کی پکار آئی تھی تو محمد بن قاسم حجاز اٹھ کر یہاں آ گیا تھا آت اسی ہندوستان سے پھر ایک کم سن نہ سمجھ و نادان آواز بلند ہوئی ہے لیکن معاملہ کوئی اور ہے ارے جس معاشر میں عورت کا راج ہو وہاں للکارنے کے لئے عورت کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس این کا جواب دینے کے لئے اس لئے کہ بچی سے انتہا پسند لکھی لگائے تقریر کروا دی گئی ورنہ ایک تیرہ سال کے لڑکی یہ کیا جانے کہ شملہ معاہدہ کیا ہے یا تاشکن میں کیا لکھا ہوا ہے ارے یہ نہیں جانتی کہ انیس سو پیسر میں جو صبح کا ناشتہ لاہور کرنے چلے تھے وہ زندگی بھر کا کھانا بھول گئے ارے آواز بیاج ان کی سنائی نہیں دیتی چنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے تھے شیر کا مطلب اپنے گیدنوں سے پوچھو جو انیس سو نین ناروے میں کرنا ہے شیر خان شہید نشان حیدر کے جسد خاکی کے ساتھ پولوں کا گلدستہ اور خط بھی بھیجتے ہیں کہ یہ نام کہیں نہیں واقعی میں ایک شیر تھا جو ہمارے درمیان گز کر ہمیں مار گیا ارے شیر کو شیر کہنے والی کیسے بھول گئی کہ ہر شیر کے اقصاصر ہوتا ہے جسے شیر بولنا نہیں آتا وہ شیروں کے کچھار میں ہاتھ ڈالتی ہے جسے نیڈو لفظ کا مطلب نہیں پتا جو عام ٹینک اور پیٹنڈنگ کا فرق نہیں جانتی جو نہ جنرل نیازی کو جانتی ہے نہ ہمارے کسی شہید و غازی کو اور وہ ہمیں کہتی ہے کہ کشمیر تو ہوگا پاکستان نہ ہوگا تو ہماری فکر نہ کر فضائے بدر بھی ہوگی جذبہ ایمان بھی ہوگا یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا دیکھنا پاکستان بھی ہوگا کراچی پنڈی اسلام آباد لاہور اور ملتان بھی ہوگا یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا دیکھنا پاکستان بھی ہوگا ارے کمسن لڑکی تیرے ٹوینگل ٹوینگل لٹل سٹار گہنے کی عمر ہے اور تم ملکوں کو تار تار کرنے کی بات کرتی ہے تیرے جیسے چند لوگ ہوتے ہیں جو ملک اور قوموں کو لڑوانے کا سبب بنتے ہیں ارے عورت دیوار سے گر جائے تو اٹھ جاتی ہے تیری طرح میار سے گر جائے تو نہیں اٹھتی جناح تم لوگوں کو اس لیے چبتا ہے کہ اس نے ہندوستان کا سینہ چیر کر اس میں سے پاکستان نکال دیا لگتا ہے یہ نچلے دجے کلفاز جنہیں تو تقریر سمجھتی ہے یہ کرنے سے پہلے کسی بڑے سمجھدار سے مشورہ نہیں کیا ارے اگر کسی سے پوچھ لیتی تو کوئی تجھے یہ تقریر نہ کرنے دیتا کیونکہ وہ ہماری تاریخ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ہزار ساتھ تک تم پر حکمرانے کی ہے ہم نے بہر ظلمات میں گھوڑے دوڑائیں ہیں ہم نے دریاؤں کے سینے چاک کیے ہیں ہم نے سمندروں کو سواری پر مجبور کیا ہے ہم نے سہران پر اپنے تابع کیا ہے ہوتا ہے نہاں گرد میں سہران میرے ہوتے گفتا ہے جب ہی خاک پر دریاؤں میرے آگے اور تیرے ملک دریاؤں کا پانی اور تیرے ملکی عورتوں کی جوانی ہمارے ہم ملکی طرف بھاگتے ہیں لیکن اب بہت ہو چکا اب بہت ہو چکا یہ تیری پہلی غلطی تھی جو لڑکی سمجھ کے معاف کی جاتی ہے اور الفاظ کا جواب الفاظ میں دیا جا رہا ہے اگر آج کے بعد ایسی کوئی آواز بلند ہوئی تو آواز دبا دی جائے گی وہ آنکھ نکال دی جائے گی وہ ہاتھ کار دیا جائے گا ہو بھی سکتا ہے قتم سارا لحاظ اٹھ بھی سکتا ہے ہاتھ ہاتھ کے ساتھ ویسے مجھے اس بات کی کوئی امید نہیں ہے لیکن کوشش کرنا کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایک مرد ڈھونڈو جو فن تقریر میں ہمارا مقابلہ کر سکے ارے وقت اور جگہ تم بتانا کوئی بھی پاکستانے چنو وہاں حافظ عثمان بھی ہوگا یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا دیکھنا پاکستان بھی ہوگا تو کس قوم پوٹنے کے لیے کہہ رہی ہے جس کے اپنے پاؤں ہی نہیں ہیں ارے اس ملک سپنا وجود نہیں سنبھالا جاتا وہ ہم پر کیا قبضہ کرے گا آج ہماری فکر چھوڑ اور اپنی فکر کر ارے وطن کی فکر کرنا دا مسیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اور انشاءاللہ تب بھی یاد رکھو کشمیر بھی ہوگا دیکھنا پاکستان بھی ہوگا قائد اعظم زندہ بات پاکستان پہندہ بات پاکستان 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 پاکستان